جی رشتوں کے چٹکھارے میں آج میرے دل سے قریب میرے میکے والے یہاں موجود ہیں میرے اببہ مجھ سے انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کروا دیتی ہوں اگر کوئی نیا بچہ بیٹھا ہے سامنے جس کو یہ نہیں پتا کہ میری فیملی کون ہے تو میرے اببہ سے ملی ہے کازم پاشا ہائے اتنے مشہور ڈریکٹر بھائی ہے کتنے سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کو انہوں نے چانس دیا اور آج وہ انہوں نے نام بنایا بھائی مطلب انگلیاں ختم ہو جائیں گی جو اگر میں کتنا شروع کروں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو ٹالنٹڈ میرے اببہ جن کے لیے میں کہوں گے کہ میں ہمیشہ ان پر فخر کرتی رہی ہوں اور ہمیشہ شو مارتی رہی ہوں کہ میں کازی پچی کی بیٹی پھر میری آتی ہے مجھ سے چھوٹی بہن مجھ سے چھوٹی کہنا ضروری ہے بہت چونکہ ہمیشہ یہ مجھ سے بڑی بنتی رہی ہے خبرہ میری بہن کو کچھ کا میری گارڈ میری چوکی دار میری بہن کو کسی نے اگر کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھ نوچ لوں گی یہ وہ والی گارڈ بہن ہے اور اگر میں ان کے ٹالنٹ کی بات کرتی ہوں بھائی سو ہر لینگویج پہ ان کو بور حاصل ہے ماشاءاللہ پپا کو اسسٹ کرنے کے بعد انہوں نے خود ڈریکٹر کے سیٹ سمالی ہے سنا پاشا سنا علی ساہم شادی کے بعد اور ڈریکٹر کے سیٹ سمالنے کے بعد اٹھنی ڈومینیشن کرنے کے بعد جب بچے ہو گئے تو ان کے اندر مامتہ کا ایلمنٹ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ ہے سو وہ مامتہ کے ایلمنٹ نے ان کو اپنے بچوں کے قریب لے گئے اپنا کریئر چھوڑ کے پھر گھر سے ہی کام شروع کیا جب تک بچے بڑے نہ ہو گئے اور اب ماشاءاللہ یہ واحد وہ خاتون ہے جو ساری فلموں کے ساری ویب سیریز کے سب ٹائٹلز کرتی ہے اور اس کا کوئی کامپٹیٹر ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اب تک لیکن بہت سارے ڈرامے بنائے اور بہت ساری ابھی مشہور ایکٹرسز کو آپ دیکھتی ہے انہوں نے ان کو چانس دیا پھر اب آتے ہیں تیسری بہن کی طرف میری سب سے چھوٹی بہن ان کے بارے میں کہا ہوں انہوں نے ایم بی اے کیا اور اس کے بعد ہم نے سوچا تھا کوئی بانک بانک میں کوئی ایگزیکیٹیو لگیں گی لیکن وہ جو خون جو شمارتا ہے نا کیا کرے وہ جو ٹیلنٹ اببہ کی اممہ کی طرف سے آیا وہی ہوا ایکٹنگ کرتے کرتے کہا کہ اچھا میں ایکٹنگ کروں کچھ ڈیفرنٹ کروں سو انہوں نے ایسا شعبہ اپنا لیا سپورٹس کا شعبہ جہاں لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی جانے کا تو بہت کم لڑکیاں انہوں نے ایسی فیلس چوز کی جہاں کوئی مقابلے میں اتنے لوگ ہی نہیں ہیں سو سپورٹس اینکر پرسن منگل کتنے سالوں سے تم ہوسٹنگ کری ہو از ان گیارہ سال گیارہ سال اپنا یوٹیوب چینل ہے اور میں کہتی ہوں کہ ہماری جو توفے آتے ہیں وہ وہیں کی کمائی سے آتے ہیں کیا تمہارے یوٹیوب چینل کا نام ہے سبیرہ پاس اپنی نام سپورٹس کی کوئی بھی تازہ ترین خبر گوسپ سنی ہو سو یہ بڑی پتاکو ہے یہ خالہ بھی ایسپورٹس کی ہاں ہاں صحیح کہہ رہی اور پھر ہمارے ہم تین بہنوں کے بعد دیکھے کلوتا بھائی ہماری دنیا میں آیا اور بڑا ہم نے اسے ذرا بگاڑا بھی پیار بھی کیا پچھ پچھ بھی کیا گودوں میں بھی کھلایا پہلے میں نے کھلایا سنا نے تو کوئی زادہ ہی کھلایا مطلب ہم تین اپنی اممہ کے علاوہ ہم تین ماہیں بھی تھی اور یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو بیچارے نے بڑی زندگی بھکتا ہے مطلب خالی اممہ کی پابندیاں نہیں تینوں بہنوں کی پابندیاں بھی صحیح اور ایک اچھا نوجوان نکلا ماشا اللہ ماشا اللہ سے تلا فاشا ہمارے اکلوتا بھائی اور تلا جو ہے اس کو ہم نے بڑی کوشش کی پڑھ لے بیٹا پڑھ لے یہ بھی پڑھایا وہ بھی چیٹنگ بھی کرا کرا کے پاس کرایا لیکن نے کہا ہم نے دیکھا ہم نے نوٹ کیا کہ یہ اپنا ناشتہ خود بنانے لگا بڑی اچھی گول روٹیا جو ہم تینوں کو نہیں آتی یہ اس کو آگئی چائے بہت مزید چائے بڑی اچھی بنانے لگا کڑھائی ہم نے کہا امی اور ابو پریشان ہو گئی یہ کیا ہماری بیٹیوں کو تو مار مار کے کچن میں بھیجنا پڑتا یہ تو شوق سے جاتا ہے سو پھر ہم امی ابو کے ذہن میں آیا کہ اس کو ایسا پروفیشن اپناتے ہیں کہ جو اگر اس میں ایکسیل کر گیا تو کبال ریسٹران کھولے گا سو انہوں نے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ شیف کی ٹریننگ لی باقایدہ پڑھائی کی اس کی پہلے کاؤتم سے پھر اٹلی جا کے فلورنس سے کارڈن بلو ایک بہت اچھا انسٹیوٹ ہے وہاں سے پہلی دفعہ میں اپنی اتنا اچھا اندرکشن کرا رہی ہوں اپنی دفعہ من اپ دی بیسٹ انسٹیوٹ ان کلینری آرٹ بلکل اتنا میں بول نہیں سکتی بھائی انگلیس مجھے نہیں آتی سو وہاں سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ باقایدہ ماشاءاللہ سے کامیاب ہو کر آئے اور اس کے پڑھ پڑ کے بات بہت سارے چپے چپے کے ریسٹرانٹس میں انہوں نے کام کیا اور اب آج بھی سرف کریں دو بہت ہی اچھے ریسٹرانٹس میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ہیڈ کے طور پر سو تالہ پاشا میرے بھائی سلام علیکم بڑے ہو گیا ہم بڑے ہو گیا ہم بڑے ہو گیا ہم جیسے ہی ہمیں پتا کہ بڑے ہو گیا ہم نے پٹ اس کی شادی کہ ہم نے کہا بتاؤ مطلب بتاؤ یہ چاہیے وہ چاہیے کون سی لڑکی عبیس سے باقو بھی واقف ہیں سنبول ہماری پہلی اسلام علیکم اچھا اب سنبول کا انڈرکشن یہ کرو ہی ہماری بھابی ہے سب جانتے ہیں اور سنبول جو ہے وہ تالہ کی پسند ہے اور سنبول کی پسند تالہ ہے اور ماشاء اللہ ہمارے گھر کو گھر بنا دیا انہوں نے ہمارے گھر بنا دیا ہمارے گھر جو سونا ہو گیا تو کوئی خاتون ہی نہیں تھی گھر میں ایک ابو اور تالہ اکیلے مطلب بلا ایک عجیب سا گھر ہوا باتوا تھا ہمارا ہم کہتے تھے آئے بلگرہ بچلر والا گھر جیسے ہی ہمارے گھر میں آئی ٹک ٹک ٹا آتے ہی تو کھیر میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سٹور کی سفائی ٹک 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 اچھنا سودا ابو آپ نے کیا کیا ہے سودے کی مطلب یہ بوریاں نکل رہی ہے پیچھے سے ابو یہ تو دیکھے اچھا بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ٹک 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 میں نے کہا یہ کیا کھیر پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور وہ سفائیوں والا کونی کونی کی سب پتہ چل گیا کہ کوئی عورت گھر میں آگئی کوئی لڑکی گھر میں آگئی سب ہم جب جاتے تو ہم سے کوئی ابو پوچھتے تھے ویسے بیٹا کیا کہا لیکن بھائی یہ تو ایک ایسی آگئی دوسری امی آگئی ہماری آہ آہ